اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لیور فنکشن ٹیسٹ بہت دفعہ لوگ یہ ٹیسٹ کرواتے بھی ہیں اور پھر اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں تو لیور فنکشن ٹیسٹ یہ آپ خود کروا سکتے ہیں یا پھر آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کی کسی علامت یا علامات کے بتائے جانے پر آپ کا یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ جیسا کہ بالکل نام سے ظاہر ہے کہ لیور یعنی جگر فنکشن کیسے کام کر رہا ہے ٹیسٹ کے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ یہ خود معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کچھ علامات کے بعد آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے تو ڈاکٹر کا بھی وہی مقصد ہے کہ آپ کا جگر کیسے کام کر رہا ہے تو لیور فنکشن ٹیسٹ کے کچھ جب ہم یہ کرواتے ہیں تو ہمارے سامنے جب ریپورٹ آتی ہے تو اکثر یہ جو ریپورٹ ہے اس میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں وہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ جیسے ٹاپ پہ جو چیز ہوتی ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ ہم بلی روبن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بلی روبن کیا چیز ہوتی ہے خون کے جو سرخ خلیے یا ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی ٹوٹ پوٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے کہ جس کو جگر پروسس کر کے پھر جسم سے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹاکسک چیز ہوتی ہے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یا تو اگر ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ چال رہی ہے خون کے سرخ خلیوں کی یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی تو اس کے نتیجے میں بھی یہ بلی روبن بڑھ سکتی ہے یا پھر جو جگر اس کو پروسس کر کے نکالتا ہے اس کی حیعت کو اس کی جو شکل اس کو کسی حد تک تبدیل کر کے جسم سے نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا پھر وہاں پہ کوئی مسئلہ چال رہا ہے تو بلی روبن جس کو جب بڑھتی ہے تو ہماری آنکھوں کا رنگ پیلا ہوتا ہے ہمارے جلد کا رنگ پیلا ہوتا ہے اس کو ہم عرف عام میں یا عام زبان میں ہم اسے جانڈس بھی کہتے ہیں یا یرکان ہونا کہتے ہیں تو بلی روبن جو ہوتی ہے اکثر تو ٹوٹل بلی روبن صرف لکھی ہوتی ہے لیکن بعض جگہوں پہ ڈیٹیل میں بتایا ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکٹ ہوتی ہے جس کو ہم کانجوگیٹڈ بلی روبن کہتے ہیں اور ایک انڈائریکٹ ہوتی ہے جس کو ہم ان کانجوگیٹڈ کہتے ہیں اب لفظی مطلب بتا دیتا ہوں یعنی کہ اس آسان زبان میں کہ کانجوگیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یہ بلی روبن نامی کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ ہمارے خون کے اندر حل نہیں ہو سکتا اور پھر یہ ہماری آنتوں سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ جگر اس کو کانجوگیٹ نہ کر دے تو اس کے بعد یہ وارٹر سالوبر بن جاتا ہے تو پھر ہمارے خون میں یہ نکل سکتا ہے تو جب کانجوگیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ویلیو بھی بتائی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کا جو پروسس ہوتا ہے کہ جب یہ ان کانجوگیٹڈ ہوتا ہے کہ پروٹین کے ساتھ جوڑکے لیور تک تو آتا ہے لیکن لیور سے نہیں نکل سکتا تو اس کو آن کانجوگیٹڈ تو یہ عام طور پر ڈاکٹر کے لیے ہوتا ہے تاکہ ڈاکٹر کو پتا ہو کہ اگر کانجوگیٹڈ زیادہ ہیں تو یہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور اگر کانجوگیٹڈ زیادہ ہیں تو پھر یہ یہ دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں تو بیلیو روبن جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اسی طرح سے بعض اوقات جو جگر ہے وہ بائل بناتا ہے کہ جس میں سے یہ سب گندہ مواد جو یہ نکل کے آتا ہے گال بلیڈر یا پتے کے اندر وہاں پہ سٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد یہ بائل نکلتی رہتی ہے تو بعض اوقات اگر پتے کی پتھری جو ہے وہ نیچے آکے اس کی نالیج جس کو مقابمن بالڈیک وغیرہ کہتے ہیں تو اس میں پھنستی ہے تو تب بھی آپ کی بیلیو روبن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور آپ کو یہ ارکان ہو سکتا ہے تو بلیو روبن کا تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کے بعد دو اہم انزائم لکھے ہوتے ہیں نیچے ایک کو ہم کہتے ہیں ایس جی پی ٹی عام زبان میں لیکن اس کا نام جو ہے ایلانین امائنو ٹرانس فریز یا ایل ٹی ہے اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایس جی او ٹی بی جس کا نام ایس پارٹیٹ امائنو ٹرانس فریز ہے یہ وہ ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان سے باہر لوگ جاتے ہیں وہ پچارے اکثر ہمیں یہ بھیجتے ہیں کہ ہمارا ایس جی پی ٹی ریز ڈاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ انزائم ہے جن کو جگر کے سیلز کے اندر رہنا تھا دروازوں کے اندر رہنا تھا لیکن جب جگر میں کسی بھی قسم کا ٹوٹ پوٹ ہوتا ہے تو یہ باہر نکل آتے ہیں بعض کاتھ فیٹی لیور کی وجہ سے ہو جاتا ہے شراب پینے والوں میں یہ ہوتا ہے بعض کاتھ جب بہت ہزاروں میں یہ بڑھتا ہے تو پھر جگر کی وائرل انفیکشن ہوتی ہے جیسے ہپیٹیٹس اے ہے ای ہے بی ہے سی ہے جب وہ ایکیوٹ انفیکشن ہوتی ہے اٹیک ہوتا ہے تو تب یہ ہزاروں میں چلا جاتا ہے لیکن وہ لوگ جن کو کرونک لیور ڈیز ہوتی ہے تو ان کا جو ایس جی اوٹی ایس جی پی ٹی بہت زیادہ تو نہیں بڑھے گا کسی کا نارمل ویلیو نا ہر لیبارٹری کی علید ہوتی ہیں یعنی جو بیلیو رو بن ہوتا ہے وہ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر میں ہوتا ہے اس کی ریفرنس ریج اور جو انزائمز ہوتے ہیں وہ یونٹ پر لیٹر میں ہوتے ہیں یا اور بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو ہر لیبارٹری کی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریفرنس بتایا ہوتا ہے ساتھ کے یہ نارمل ہے اور آپ کی ریپورٹ اگر زیادہ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو جو لوگوں کو کرونک لیور ڈیز ہے یا ان کا جگر ختم ہو چکا ہوتا ہے سیروسس تو ان کا جو ایس جی پی ٹی ایس جی اوٹی ہے وہ سو دو سو اتنا رہتا ہے یا سیمنٹی فائی رہے گا نارمل سے زیادہ رہے گا تو جو ایکیوٹ اٹیک میں زیادہ ہوتا ہے فیٹی لیور میں بھی زیادہ نہیں ہوتا تو بنیادی طور پر جو ایس جی اوٹی اور ایس جی پی ٹی ہیں یہ دو انزائم ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا جگر کیسے کام کر رہا ہے اس کے بعد باری آتی ہے البیومن کی البیومن ایک ایسی پروٹین ہوتی ہے جس کو جگر پیدا کرتا ہے اور اگر جگر کا کام متاثر ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ البیومن بھی کم بنے گی ایک تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں دوسرا پھر بعض کا جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں تو ان کا جو البیومن ہوتا ہے وہ گردوں سے نکل رہا ہوتا ہے زیادہ تو جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو پھر بھی باڈی میں کمی ہوتی ہے اگر آپ کے باقی سارا یہ الیفٹی ٹھیک ہے لیکن البیومن کام ہے تو پھر آپ کی توجہ ادھر بھی جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ البیومن کیوں کم ہے تو پھر آپ مختلف قسم کے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں لیکن کیونکہ یہ جگر میں بنتی ہے پروٹین تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کمی ہے تو آپ کا جگر جو ہے وہ ہو سکتا ہے صحیح کام نہ کر رہا ہوں اب اس کے بعد باری آتی ہے جی جی ٹی کی اور ایل پی کی جی جی ٹی کیا ہوتا ہے گیما گلوٹیمائل ٹرانسفریز یہ عام طور پہ جگر کو جب بھی کوئی بیماری شماری ہوگی بیماری ہوگی کوئی انفیکشن ہو جائے گی فیٹی لیور ہو جائے گا تو اس میں یہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ سپیسفک نہیں ہوتا لیکن بعض قطعہ شگر کے مریضوں میں بڑھ جاتا ہے بعض قطعہ ہائپر تھائرائیڈزم جواب کا جو تھائرائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ وہ زیادہ کام کر رہا تو اس میں بڑھ جاتا ہے وہ لوگ جن کو ہارٹ فیلیر ہوتا ہے کہ ان کا ہارٹ کے مسل ڈیمیج ہوتے ہیں اور بار بار ان کو پلونرڈیما یا پھپنوں کے اندر پانی جاتا ہے تو ان میں بھی یہ بڑھ جاتا ہے اور بعض قطعہ اگر آپ کی جو لبلوبہ ہوتا ہے اس کی انفیکشن ہو جائے اور یہ وہی لبلوبہ ہے کہ جہاں پہ انسلین آپ کی پیدا ہوتا ہے جس کو ہم پنگریہ ٹائٹس کہتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی جو جی جی ٹی ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی یہ بہت سپیسفک ٹیسٹ نہیں ہے لیکن یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا جگر جو ہے خراب ہے اگر یہ نارمل ویلیو سے یا ریفرنس ویلیو سے جو اس کی لکھی ہوتی ہے وہ ہر ایج کے مطابق عام طور پر لیبارٹریز والے بتا دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی عمر کے حساب سے یہ کتنی بڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے پھر ایل پی کی الکلائن فاسفٹیز اب یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھی عام طور پر جگر کی انفیکشن کو شو کرتا ہے لیکن اگر کسی کے ایل پی اور جی جی ٹی بڑے ہو تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ جو جگر سے رتوبتیں نیچے نکل کے جاتی ہیں نالیوں کے ذریعے تو وہاں پہ کوئی آپسٹرکشن ہے وہاں پہ رکاوٹ ہے وہاں کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض کاتھ جن کو ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں بھی ایل پی یا الکلائن فاسفٹیز جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے عام طور پہ تو آپ کا جو ال ایف ٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہی چیز ہوگی لیکن بعض کاتھ وہ گلوبلن بھی آپ کی چیک کر لیتے ہیں وہ بھی ایک پروٹین ہے ال بیمن اور گلوبلن کی ریشو بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ کوئی بہت زیادہ اہم نہیں ہوتی سب سے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس میں بلوبلن ہے جو ٹوٹل بھی ہوگی ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی ساتھ بتائی ہوگی پھر ایس جی او ٹی اور ایس جی پی ٹی ہے وہ بہت اہم ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ نیچے ال بیمن بہت اہم ہوتی ہے اور آخر میں دو کسی حد تک نان سپیسفک ٹیسٹ ہیں جس کو ہم جی جی ٹی اور ایل پی یا الکلان فاسفٹیز کہتے ہیں تو یہ جو ایل ایف ٹیز ہوتا ہے تو یہ آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کو تجویز کر سکتا ہے اور آپ خود بھی اگر جاننا چاہیں کہ آپ کا جگر کیسے کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ جن کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کو ہم عام طور پر تو لیور کا ایک الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ فر لیور آپ کروالیں لیکن جن کا کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو پھر سی ٹی سکین ڈاکٹر آپ کا کرواتا ہے جگر کا اور سب سے آخر میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں فائبرو سکین بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جن کو مسلسل جگر خراب چال رہا ہو کرونک لیور ڈیزیز ہو یا سیروسس ہو تو ان کے اندر جو ہے وہ پھر بعض اوقات یہ کروانا پڑتا ہے فائبرو سکین جو خاص قسم کے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی بنیادی سی معلومات ہے لیفٹی کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو نیکس ٹیم آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو کوئی زیادہ تشویش نہیں ہوگی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں یہ ویڈیو اور آپ کو پتا ہے اس چینل پر سکنے کے ویڈیوز ملتی رہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریں بیل نوٹیفکیشن ہے ساتھ اس کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹس آپ کو مل جائے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیارکھین اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں